وائرل سچ میں آج ہم پرطال کریں گے پردھان منتری موڈی کے قرض چکانے والی خبر کا سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہے ہیں میسیج کے ذریعے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پردھان منتری موڈی نے ایران کا قرض چکا دیا ہے دیکھتے ہیں قرض چکانے کا دعویٰ کرنے والی اس کہانی کا سچ کیا ہے پچھلے مہینے ہی پردھان منتری نریندر موڈی دو دن کے دورے پر ایران گئے تھے کئی اہم سمجھ ہوتے ہوئے دونوں دیشوں کے بیچ مضبوط وشتے کی کئی تصویریں بھی دکھائی گی اور اب ان تصویروں کے بعد سوشل میڈیا میں ایک میسیج وائرل ہو رہا ہے میسیج کے ذریعے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پردھان منتری موڈی نے کیسے ایران کو کچھ کیا درست پوری کہانی اس بات پر ہے کہ انتراشتری بازار میں تیل کی قیمت کم ہونے کے باوجود جنتہ کو اس کا فائدہ کیوں نہیں ملا تھا وائرل میسیج میں لکھا ہے بھارت کی سرکار جنتہ کو تیل کا پورا فائدہ اسی لئے نہیں دے پائی کیونکہ بھارت پرانے تیل کے کرد میں ڈوبا دیش ہے ایران سے ہم لگ بھگ پانچ لاکھ بیرل پر تیزن تیل لیتے ہیں اس کا بھارت پر قریب ساڑھے چھ بلین ڈالر یعنی قریب تیتالیس ہزار کروڑ کا اُدھار ہو گیا ہے یہ اُدھار چار سال پہلے سے ہوا ہے جب بھارت ایران سے انتراشتری پرتیبند کے بعد تیل تو لیتا تھا لیکن روپ کی وجہ سے اسے بھوکتان نہیں کر پاتا تھا میسیج میں آگے لکھا ہے پردھان منتری موڈی جی نے اپنی ایران یاترہ سے پہلے پرانے تیل کے ایوز میں جو اُدھار ہوا تھا اس کی پہلی کشت ایران کو چکا دی ہے وائرل ہو رہے اس میسیج کا سچ جاننے کے لیے ای بی پی نیوز نے بی جے پی کے اینرڈی سیل کے راستریہ سنیوجک نریندر تانیجہ سے بات کی پرتال میں یہ سامنے آیا کہ ایران دورے سے پہلے بھارت نے کڑز کی ایک کشت چکائی تھی اور یہ وہ کڑز ہے جو یو پی سرکار کے سمیے پر بھارت پر ہوا تھا یہ وہ رقم ہے جو کہ جس سمیے کے پچھلی سرکار ڈاکٹر من مہن سنگھ کی سرکار ستہ میں تھی تو اس سمیے کیونکہ تیل تو آتا رہا لیکن اس کا بھگتان نہیں ہوا کیونکہ امریکہ نے اور تمام ویسٹن ایجنسیز نے انٹرنیشنل ایجنسیز نے ایران کے خلاف سینکشنز لگا دی تھی اور ایران جو ہے وہ پیسہ مانگتا تھا ہارڈ کرنسی میں ڈالر میں ہو یا یورو میں ہو اور وہ سمبھو نہیں تھا کیونکہ جو بینکنگ سسٹم تھا اس پہ سینکشن لگی ہوئی لیکن اب جو نئی سرکار نرین موڈی کی سرکار ہے اب اس کے بھگتان کے ذمہ داری ان کے اوپر آ پڑی ہے لیکن جو ایران کا کہنا ہے جو آپ نے بھگتان دینا ہے آپ اس آدھار پہ مت کرئیے جس آدھار پہ جس سمیت آپ نے تیل لیا اور آپ کے ڈیوز بنتے تھے بلکہ اس آدھار پہ کرئیے جو یورو کی آج قیمت ہے لیکن بھارت پر صرف تیتالیس ہزار کروڑ کا کرز نہیں ہے کیونکہ چار سار پہلے کا کرز کا بھگتان ایران آج کے یورو کے دام کے حساب سے چاہتا ہے جب راجنیتی کی بات آتی ہے سامرے کھتوں کی بات آتی ہے آرتے کھتوں کی بات آتی ہے اور جہاں روپے کی بات آتی ہے تو بھاونا کا کوئی کام نہیں ہوتا بھاوناوں کے بھاشن دے دیے جاتے ہیں اس کے بعد ایران اسی بات پہ آتا ہے بھائیہ آپ نے ہم کو 50,000 کروڑ دینا ہے آپ کی حساب سے 42,000 کروڑ ہے ہمارے حساب سے تو 52,000 کروڑ روپے پہلے پیسہ دیجئے ایران کے ساتھ کرز کا یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہو گیا تھا کہ پردھان منطری کو اس معاملے میں دکھل دینا پڑا تھا بھارت کو ایران کا قریب 43,000 کروڑ کا کرز اتارنا ہے جس میں پہلی کشت کے طور پر بھارت نے ایران کو قریب 5,000 کروڑ روپے چکائے ہیں 4,000 کروڑ روپے چکائے ہیں